نمشکر دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ 23 مارچ 2022 کے ڈیلی نیوز انیلیسس کرنٹ فیس دسکرشن میں آپ کا سوگت ہے کون کونسی نیوز ہے تو بھائی پارلیمنٹ میں بوال ہو رہا ہے فیول پرائز ہائک کو لے کے اب بھائی تیل اور دیزل کے دام تو بڑھنے والے ہیں ریسنٹلی کیا دام بڑھے ہیں بلک دیزل کے دام بڑھے تھے ایوییشن ٹرمائن فیول کے دام بڑھے ہیں اور جلدی ہی جو پیٹرول ڈیزل ہم کو ملتا ہے اس کے دام بھی بہت تیزی سے بڑھ سکتے ہیں مطلب تیزی سے کہہ لیجئے دس پندہ روپے پرتی لیٹر بڑھ سکتے ہیں اب ہی کے لئے بہت سارے شہروں میں سو کے نیچے ہیں بہت سارے شو کے اوپر بھی ہیں تو انٹرنیشنل گلوبل کروڈ پرائز میں جو بھی چینج آیا ہے اس کے چلتے پوری طریقے سے جو ریٹیل ڈیزل پیٹرول اس پہ تو ابھی ایمپیکٹ نہیں آیا ہے پھر یہ ایمپیکٹ بہت جندی ہی آ سکتا ہے اور اس کے لئے پارلیمنٹ میں بوال شروع ہو چکا ہے پھر گنگا کے کلینلینس کو لے کے ریسینٹی جل شکتی منسٹری کی طرف سے ایک کلیم آیا ہے کیا کیا گیا ہے ہماری سرکار کے دورہ گنگا کو کلین کرنے کے لئے اس کے لئے بات کریں گے پھر فائننس بل دو ہزار اکیس میں لائی سی کا آئی پیو نکالنا تھا اور ایک منی بل کے تھو اوورال لائی سی کے سٹیکس کو ڈائیویسٹ کرنا پینسٹھ ہزار سے ستر ہزار کروڑ مارکٹ سے اٹھانے کے لئے یہ جو پورا کا پورا فائننس بل کے تھوڑ یہ پروسس کیا گیا اس کو مدرہ سائی کورٹ نے صحیح بولا ہے اور مدرہ سائی کورٹ نے یہ بولا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اس پروسس کو روکو تو روکنے کا طریقہ کچھ اور ہے کیا ہے روکنے کا طریقہ اس کے بارے ہم بات کریں گے پھر جھوٹ کے مینمم سپورٹ پرائس کیا فکس کیے گئے ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے اورگینک فیٹلائزرز کو اگری کلچر میں کس پرکار سے استعمال کرنا ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے جو ووڈی آئی لینڈز ہیں پیراسل آئی لینڈز میں وہاں پہ چائنا نے اپنی کچھ ملٹری ڈرلز کی ہے تو ملٹریزشن آف ساؤچین آسی فیرسی نیوز میں اس کے بارے ہم بات کریں گے اور رنویبل انرجی کو پروموٹ کرنے کے لئے انڈیا میں کیا کیا گیا ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے ورڈ آف دل دیکھ لیتے ہیں یہ ہے ہنچ من what is ہنچ من a person who is employed by somebody to protect him or her and who may do things that are illegal or violent ایک ایسا individual جو کسی دوسرے کو بچانے کے لئے جس کو بچانے کے لئے وہ hire کیا گیا ہے اور اس پرکار کے بہت سارے لوگ اکثر کر ہماری جو ٹی وی میڈیا ہے اس میں دکھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو باڈی گارڈ بھی ہے پلس اگر مالک کی اوپر اٹیک ہوا تو اس کو مار دے گا پلس مالک کے بحاف پہ وہ کسی دوسرے کو مار سکتا ہے تو illegal اور violent business کرتا ہے ہنچ من آپ کسی business organization میں ہنچ من کا سیدھے سیدھے ہو سکتا ہے رول نہ ہو لیکن اپنے مالک کے پرتیب وفادار ہونا اپنے مالک کے لئے کام کرنا اور کچھ غلط کام بھی کرنا یہ کام ہوتا ہے آپ کا ہنچ من کا آگے بانے پہلے ویڈیو پہ لائک کا بٹن دوستو چینل کو اب تک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے اس پرٹیکولر پی پی ٹی کی پی ٹی ایف کے لئے ٹیلی گرام گروپ جوئن کریں لنک نیچے دیا ہوا چاہے تو انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا بھی لنک نیچے دے رکھا ہے چلیئے پہلی نیوز سٹیپ فیول پرائس ہائک سپارک اپروار بھائی دیکھیں اگر آپ فیول پرائس کی بات کرو تو پانچ سٹیٹ اسیمبلی ایلیکشنز میں پانچ سٹیٹ اسیمبلی میں ایلیکشنز تھے اترہ کرن منیپور آپ کا یو پی منیپور پانچ سٹیٹس میں ایلیکشنز کے چلتے فیول پرائس کے اوپر پچھلے آپ کہہ لیجئے پندرہ بیس دن سے کوئی بھی انکریمنٹ نہیں ہوا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے فیول پرائس مارکٹ ریٹ کے حساب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر مارکٹ میں فیول کے دام بڑھیں گے کروڈ ایل کے دام بڑھیں گے جو ہمیں ملتا ہے پیٹرول پمپ پہ اب نارمل کر دیکھا جائے تو آج سے دو تی مہینے پہلے چلے جائے گی تو پچھتر ڈالر پر بیرل پیٹرول تھا اور ہمارے جو بجٹ پیش ہوا ہے فروری میں اس میں بھی یہی ایکسپیک کیا گیا کہ پچھتر ڈالر پر بیرل پیٹرول ہوگا لیکن اب یہ پیٹرول لگ بک سو ڈالر پر پہ پہنچ گیا تو اس کے چلتے بھی انٹرنیشنلی دام بڑھیں گے بھائی کروڈ ایل مہنگ آئے گا ابھی ریسینٹ یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ پیٹرول ڈیزل کی جو ریٹیل پیسے سے وہ اسی پیسہ پرتی لیٹر بڑھے ہیں اتنا بڑا انکریز تو نہیں ہے لیکن یہ انکریز جلدی ہی بڑھ سکتا ہے ڈومیسٹک کوکنگ گیس کے پرائس لگ بک پچاس روپے بڑھے ہیں جو بلک ڈیزل ہے وہ لگ بک پچیس روپے پرتی لیٹر بڑھا ہے بلک ڈیزل مطلب کی جو بلک میں ڈیزل پر پروکیور کرتے ہیں جسے ریلویز ہو گئی ہوتلز ہو گئے اسٹیبلشمنٹ ہو گئے تو یہ لوگ بلک میں ڈیزل خریدتے ہیں تو ان کے لیے جو ریٹ ہوتے ہیں وہ الگ چارج کیے جاتے ہیں اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ اوور آل اس یوکرین کرائسز کے چلتے انٹرنیشنلی پیٹرول کے دام بڑھ سکتے ہیں ابھی تو سو ڈالر کے آس پاس یہ گھوم رہے ہیں اگر یہ پیٹرول کے دام ایک سو دس سے ایک سو بیس ڈالر تک پہنچ جاتے ہیں تو اویسی بات ہے سرکار ایک لیمٹ سے زیادہ سبسیڈائز نہیں کر سکتی پیٹرول کو سبسیڈائز چھوڑو ابھی تو آپ کہہ لیجئے کہ اتنا زیادہ ڈیوٹی اور اتنا زیادہ ٹیکسز لگا رکھے ہیں پیٹرول کے اوپر کہ وہی بھاری پڑ رہے ہیں لوگوں کے اوپر اگر ہم فیول کی بات کریں تو دلی کے اندر نومبر دو ہزار اکیس میں ایک لیٹر تیل بکرا تھا پنچانبے پوائنٹ چار ایک روپے کا اور مارچ بائیس کو یہ بکرا ہے نائنٹی سکس پوائنٹ ٹو ون کا یہ تو دلی کا ہے اگر آپ ممبئی کی بات کرو تو ممبئی میں ایک سو سات ایک سو آٹھ روپے پرتی لیٹر پہ پیٹرول بکرا ہے اور ابھی کے لیے جو کروڈ آئل انڈین باسکٹ چل رہی وہ کتنے کی چل رہی نائنٹی تھری ڈالر پر بیرل یہ جو نائنٹی تھری پوائنٹ ٹو ڈالر پر بیرل والی چیز ہے نا اگر یہ بڑھتی ہے تو لوگنا مشکل ہو جائے گا اچھا ایک اور طریقے سے اس فیول کے اوپر جو دام ہے اس کو کیسٹ کیا جا سکتا ایرسٹ کیا جا سکتا وہ ہے یہ ہے کہ ایک سائز ڈیوٹی ڈیلر کمیشن ویڈ اس پرکار کے ٹیکسز کو اگر آپ کم کر دیتے ہیں تو پیٹرول کے دام تھوڑے کم ہو سکتے ہیں ڈیزل کے دام کم ہو سکتے ہیں پر وہ ڈیپینڈ کرے گا کیندر کی سرکار پر اور راجی کی سرکاروں پر کہ وہ کتنے اپنا ریوینیوز کو کم کر سکتے ہیں چونکہ دیکھئے پیٹرول ڈیزل کے تھرو جو ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ سم ہوتا ہے اور سرکار یہ بھی بولتی ہے کہ جتنا زیادہ پیٹرول ڈیزل کو پر ٹیکسز ہوں گے اتنا زیادہ لوگ رینویبل انرڈی پروڈٹس کی طرف زیادہ جائیں گے ٹھیکی نا تو ایلیکٹریکل سائیکلز کو ای بائکس کو ای کارز کو اگر انڈین مارکٹ میں بیچنا ہے تو پیٹرول ڈیزل مہنگا کر دو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے تو خود ہی لوگ پیٹرول ڈیزل والی کار نہیں خریدیں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پیٹرول ڈیزل سے ریٹیڈ چیزوں کے دام بڑھ رہے ہیں بلک ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں پچیس روپے پتی لیٹر ایویشن ٹربائن فیول کے دام لگ بگ اٹھارہ پرسنٹ بڑھ گئے ہیں اس کے بارے میں میں نے دو تین دن پہلے نیوز کور کی تھی برینٹ پرائیسز اگر نبی ڈورر پر بیرل سے اوپر رہتے ہیں کلمبے سمجھ تک مانی جا اگلے پورے سال میں تو اس کا ایمپیکٹ پیٹرول اور ڈیزل جو کی ریٹیل سیکٹر میں بکر آئے اس کے اوپر آنا ہی آنا ہے اور وہ کس کو سب سے اعدہ ہرٹ کرے گا عام آدمی کو سب سے اعدہ ہرٹ کرے گا دیش کی گروت کو ہرٹ کرے گا چونکہ کہیں نہ کہیں لوجسٹکس پیٹرول ڈیزل پر ڈیپینڈ کرتی ہے وہی مہنگا ہو گیا تو ٹرانسپورٹ مہنگا ہوگا ٹرانسپورٹ مہنگا ہوگا تو اوورال جو انفلیشن ہے وہ بڑھے گا تو لوگ سمہ میں اپوزیشن کے ایمپی نے دھنہ پردرشن کیا انہوں نے بولا کہ بھائی یہ گلت ہے کانگرس لیڈر عدی رنجن چودری نے بولا یہ ایکسپیکٹیڈ تھا جیسے الیکشن ختم ہوگی سرکار تیل کے دام بڑھا دے گی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے تو دیکھئے تو یہ ایک اوور ریٹرننگ سائکل ہے چلتی ہے رہتی ہے جیس پیپر ٹو اور جیس پیپر ٹری میں آپ کو آمائیگی نیوز آگے بڑھتے ہیں نو اللیگیلٹی ان فلوٹنگ لائی سی آئی پیو تھو منی بل دیکھئے اب ہوا یہ تھا کہ یہ جو فائننس ایکٹ تھا دو ہزار اکیس کا آپ کہہ سکتے ہو فائننس بل ہوتے ہیں منی بل ہی ہوتے ہیں اس کے بارے میں فائننس بل کیا ہے اس کے اندر یہ بولا گیا کہ ایک انیشل پبلک آفرنگ کنڈیکٹ کرائی جائے گی لائی سی کی اور اس کے چلتے مارکٹ سے پینس ہٹھ سے ستر ہزار کرون روپے اٹھائے جائیں گے یہ پینس ہٹھ سے ستر ہزار کرون روپے اوبیس ہی بات ہے کنسولیڈیٹڈ فنڈ آف انڈیا میں جائیں گے جو کہ سرکار اپنے خرچوں کے لئے استعمال کرے گی یہ مطلب لوگوں کے لئے استعمال کرے گی ایسا یہاں پہ بولا گیا اب اس کے اگینس چیلنج گیا مدراز ہائی کورٹ میں مدراز ہائی کورٹ میں ہوا یہ ہے کہ ایک انڈیویجول نے ایک پیٹیشن فائل کی اور اس پیٹیشن میں بولا کہ بھائی یہ جو لائی سی کے ایکٹ کو امنڈ کر کے منی بل کے تھروں آپ لائی سی کے ایپیو کو لانچ کر رہے ہو یہ غلط ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ جو فائنس ایٹ کے تھروں یہ امنڈمنٹ کر کے یہ جو ایپیو لانچ کرنے کی بات کی گئی ہے یہ صحیح ہے ایکچولی میں ایک انشورنس پالسی ہولڈر ہے این پونہ مل صاحب یہ پہنچ گئے مدراز ہائی کورٹ میں مدراز ہائی کورٹ میں جا کے بولا کہ دیکھیں صاحب مائی باپ سرکار یہ صحیح نہیں کر رہی ہے سرکار لائی سی کے شیرز مارکٹ میں اٹھا رہی ہے وہ بھی فائنس ایکٹ کے تھروں اٹھا رہی ہے مانی بل لا کے یہ بھائی کونسٹیٹیوشنل نہیں ہے جب بات پہنچی یہاں پہ مدراز ہائی کورٹ کے ججز کے پاس تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس بات کو کنٹسٹ کرنا ہے کہ بھائی لائی سی کے ایکٹ میں امنڈمنٹ ہو رہا ہے اور اس کا ایپیو کیا جا رہا ہے اور فائنس ایکٹ کے تھروں کیا جار اور آپ کہہ رہو یہ غلط ہے تو آپ اس بات کو کوشن کرو کہ یہ جو سپیکر ہے لوگ سبھا کے جس نے اس پرٹیکولر لائی سی کے امنڈمنٹ والے ایکٹ کو منی بل بتایا ہے آپ اس چیز کو چیلنج کرو دیکھیں انڈر آرٹیکل ونہ ہنڈر ٹین کلاؤز تھری ایک پرٹیکولر بل منی بل ہے یا نہیں ہے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنے کے ایتھارٹی ہوتی ہے لوگ سبھا کے سپیکر کے پاس اب ایسا نہیں ہے کہ لوگ سبھا کے سپیکر نے ڈیسائیڈ کر دیا تو پھر وہ اس کے اوپر بلکل ٹھپا لگ گیا ہے پھر سورج جیسے پورپ سے نکلتا ہے تو وہ بات ہمیشہ سچی ہوگی ایسا کوشن بلکل بھی نہیں ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے پروسیجر کی منی بل کے رسپیکٹ میں کیا ہے سپیشل پروسیجر ایک سو نو آرٹیکل میں لکھا ہوا منی بل کے رسپیکٹ میں آپ کو پتا ہے لوگ سبھا اگر پاس کر دیا تو راج سبھا میں جاتا ہے راج سبھا میں چودہ دن میں پاس ہو گیا تو ہو گیا نہیں ہوا تو وہ ویسے ہی پاس بن جاتا ہے تو کب کیا ہوتا ہے کہ لوگ سبھا کے اندر ہی اس کو انٹریڈیوز کیا جاتا ہے اگر رولنگ پارٹی کی راج سبھا میں سرکار نہ ہوتا یا میجورٹی نہ ہوتا تو اند پونہ مل صاحب یہاں پہ بول رہے ہیں کہ گلت طریقے سے منی بل کا استعمال کر کے لائی سی کے ایٹ کومنٹ کیا گیا ہے اور اس کا ایپیو کیا جا رہا ہے تو پونہ مل جی کے اگینس مدراز ہائی کورٹ نے بولا کہ دیکھو بھائی تم فائننس ایکٹ دو ہزار اکیس کو چیلنج مت کرو تمہارا طریقہ غلط ہے اگر تم چیلنج کرنا چاہتے ہو تو تم اس بات کو چیلنج کرو یہ جو فائننس ایکٹ دو ہزار اکیس منی بل کی طرح آیا ہے اور چونکہ اس میں ایکٹ کو امنڈ کر کے ایپیو کی بات کی گئی ہے تو یہ پورا اسٹیپ اس بات کو پروو کرتا ہے کہ فائننس مت کرو آپ یہ کنٹیسٹ کرو کہ سپیکر نے جب فائننس ایکٹ کو منی بل بولا تو یہ منی بل گلت بولا ہے اور کس بیسس پہ گلت بولا ہے اس بیسس پہ آپ اپنی پیٹیشن فائل کرو جو بھی آپ کو کورٹ وغیرہ میں فائل کرنی ہے تو اب ایک لئے این طریقے سے چیزوں کو منی بل دکھا کے پاس کرائے جا رہا ہے تو آپ کوٹ میں یہ پوائنٹ لے کے آئیے کہ اس پرٹیکلر بل کو جس ہے کیا یہ ایک سچ میں منی بل تھا کی نہیں چونکہ کونسٹ کی آرٹیکل 110 کلوز تین کے حساب سے ایک پرٹیکولر بل منی بل ہے یا نہیں ہے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنے کی طاقت سپیکر کے پاس ہے اور اس طاقت کے تحت اگر آپ کو لگتا ہے کہ سپیکر بھویش فر تودو ساب مینیسٹر سٹیٹ آف وارٹ ریسورس انہوں نے راج سبھام بتایا کہ اب جو وارٹ کولٹی ہے گنگا کی کافی صاف ہے اتنی صاف ہے کہ اس میں نہ جا سکتا ہے جو ڈیویویر ایکو سیسٹم کو سپورٹ کر سکتا جو ڈیویر زیادہ پولیٹڈ ہے اگر 5 ہے تو کم پولیٹڈ ہے اب ایسا بتایا گیا ہے کہ جو بھی ٹوٹل گنگا کے سٹرچز ہیں کوئی بھی پریورٹی کیٹیگری 1 2 4 میں نہیں آتا ہے دو گنگا کے سٹرچز پریورٹی کیٹیگری 5 میں آتے ہیں پریورٹی کیٹیگری 5 مطلب پولیٹڈ ہے بہت اتنے زیادہ پولیٹڈ نہیں ہے یہاں پہ بیولوجیکل آکسیزن ڈیمانڈ لگ بگ 3 سے 6 مایکروگرام پر لیٹر ہے اب آپ کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ دو چیزیں آپ کے سامنے یہاں آئیں گی ایک ہوتا ہے بھائی ڈیزول آکسیزن ایک ہوتا ہے بیولوجیکل آکسیزن ڈیمانڈ ویسے تو میری انوارمنٹ اور ایکولوجی کی جو پلیلیسٹ ہے وہاں پہ میں نے ان دونوں ٹرمز کو سمجھا رکھا لیکن میں آپ کو ایک بریف بتا دیتا ہوں پانی کے اندر جتنی آکسیزن ڈیوارڈ ہوتی اس کو آپ کسی بھی یونٹ میں تو پلینکٹن فش جتنی بھی لائف پانی کے اندر وہ مر جائے جو کہ ان کو بھی آکسیزن چاہیے تو جتنی آکسیزن پانی کے اندر ڈیزارڈ ہے اس کو آپ بولتا ڈیزارڈ آکسیزن اور آپ سمجھو پانی کے اندر اورگینک میٹر ہے ٹھیک نا اورگینک میٹر مطلب کی نیوٹرینٹ وغیرہ ان نیوٹرینٹ کو بریگ ڈاؤن کرنا پانی کے اندر کے آرگینزم کا کام ہے پلینک ٹھیک آرگینزم کا تو اب پلینک ٹھیک نیوٹرینٹ کو بریگ ڈاؤن کرے گا تو اس کے لئے پلینک ٹھیک چاہیے انرجی کے لئے بریت کرنا پڑے گا بریت کے لئے پلینک ٹھیک پانی سے آرگینزم کھیچ نی پڑے گی تو ایک اماؤن آف پانی کے اندر جتنی بھی ڈیزول نیوٹرینٹ ہیں ان کو بریگ ڈاؤن کرنے کے لئے جتنی آرگینزم کی ضرورت اس پانی کے اندر کے مایکرو آرگینزم کو چاہیے اس کو آپ بولتے ہو بائی لوجی آکسیزن ڈیمارڈ تو بیسکلی بائی لوجی آکسیزن ڈیمارڈ ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ پانی کے اندر منرل کنٹنٹ کتنا ہے گندگی کتنی ہے جتنی زیادہ گندگی ہوگی اتنا ہی زیادہ پلینک ٹانگ کو مہنت سے زیادہ ہے اس کا مطلب پانی زیادہ گندہ ہے اور ڈیزول آکسیزن اور بائی لوجی کل ڈیزول آکسیزن میں انورسلی پروپورشنل کا ریلیشنشپ ہوتا ہے چونکہ سمجھ بائی لوجی آکسیزن ڈیمارڈ زیادہ کا مطلب پانی میں گندگی زیادہ ہے اس گندگی کو بریک ڈاؤن کرنے کے لئے پریکٹانس زیادہ اکٹیویٹی کر رہے زیادہ اکٹیویٹی کر رہے مطلب زیادہ ڈیزول آکسیزن کیچ رہے تو بی اوڈ زیادہ ہوگا تو ڈیو کم ہوگا چونکہ بی اوڈ میں زیادہ گندگی ہونے کے چلتے زیادہ آکسیزن کنزیوم کر رہے ہیں مائکرو آکسیزن پانی کے اندر زیادہ آکسیزن کنزیوم کر رہے مطلب جو ڈیزول آکسیزن ہے اس کا کنٹنٹ ہو جائے کم ٹھیک ہے بھائی تو پانی کی کو میزر کرنے کے لئے ڈیزول آکسیزن اور بائیو کیمیکل آکسیزن ڈیمانڈ بی اوڈی یہ دو بہت ایمپورٹنٹ ہوتے جس کو بیولوجیکل آکسیزن ڈیمانڈ بھی آپ کہہ سکتے ہو یہاں پھر فیکل کو میزر کیا جاتا ہے یہ بھی ایک پرکار کے مائکرو آکسیزن ہوتے ہیں پانی کتنا صاف ہے پانی کتنا خراب ہے اس نے 323 ریورس میں 3211 پولیٹ سٹرچ کو کو آئیڈنٹی سٹرچ چلائی گئی ہے نیشن ریور کنزروریشن پلان چلائی گئی ہے جس کے چلتے ندیوں کو صاف کرنے کوشش کی گئی جیسے جو نیشن ریور کنزروریشن پلان ہے یہ 77 ٹاؤن سٹرچ ریور میں امپلیمنٹ کیا جارہا سولہ سٹیٹ 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 روپیز اور اس کے لئے سیویج ٹریٹ مینٹ کیپیسیٹ کے پلانٹ بھی لگائے گئے ہیں دو ہزار چھہ سو سٹیٹ ملینٹ پلانٹ مطلب کی نیشن ریزرور کنزروریشن پلان کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے چوتیس ندیوں میں 77 ٹاؤن میں اس کے لئے لگبک چھہ جار کروڑ روپیز ختم کیا گیا ہے سیویج ٹریٹ ملینٹ پلانٹ لگائے گئے ہیں ندیوں میں گندگی کے سورس کے پاس 2,670 ملینٹ پر لیٹر دے کے پانی کو ساف کر سکتے ہیں نیشن ریزرور کنزروریشن پلان کے اندر کیا ہوا نامامی گنگ کے پروگرام کے اندر تین 3600 پروڈجٹس کو فنڈنگ بلی ہے جس میں سے 160 پروڈجٹس سیویج ٹریٹمنٹ کے ہیں 5024 ملین لیٹر پر دے پانی کو ساف کر سکتے ہیں انہوں نے سیور نیٹ ورک ستھاپیت کیا ہے 5227 کلومیٹر کا اور انہیں سب چیزوں کے لئے کوشت آیا ہے 30 833 اور جس پروڈجو گورنمنٹ پالسیز انٹرونیشن میں نیوز آپ کو کام آئی گورنمنٹ انکریز منمم سپورٹ پرائز جوٹ جوٹ کی 2022 تیس سیزن کے لئے منمم سپورٹ پرائز یہاں پر ایناؤنس کر دی گئی جو 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 گریڈ لیول ہے 3 to tdn 5 اس کے 2022 تیس کی سیزن کے لئے جو کا دام فکس کیا گیا ہے 4750 روپے پرتی کنٹر آپ کہہ سکتے ہو پچھلے سیزن سے 250 روپے زیادہ ہے اور اس سے 60.53 پرسنٹ کا ریٹن ملے گا مطلب کی جتنا انپوٹ لگا ہے آپ کا کراپ کو گانے میں تو اس میں کم سے کم 50 پرسنٹ زیادہ کا ریٹن آنا چاہیے تو یہاں پہ ریٹن کیتنا نکل 60.53 پرسنٹ کا ٹھیک ہے بھائی تو اب تک کیا ہے جو all india weighted average cost of production ہے کسی بھی particular crop کی جس مس پی دیا جارہ تو مس پی کم سے کم اس کی cost of production کے ڈیڑھ گنا تو ہو نا ہی چاہیے اور یہاں پہ جوٹ کے لئے 60.53 پرسنٹ زیادہ رکھا گیا مطلب 50% زیادہ ہونا چاہیے 60% یہاں پہ لگ بگ رکھا گیا overall اگر آپ دیکھو تو مس پی ریکمی کون کرتا ہے کمیشن فور کمیشن آف اگری کلچر کون پی مینی سٹی آف اگری کلچر میں یہ مس پی ریکمی کرتا ہے 23 گروپ کے لئے جس میں سے آپ کہ سکتے ہو 14 are grown during the خریف post montoon season اور 6 grow کی جاتی ہیں رابی ونٹر کے سمیے پر اس کے علاوہ تو لگ بگ 22 ہو گئے total کتنے crops کے لئے 23 crops کے لئے تو یہاں پہ کوپرا بھی ہو گیا تو total 23 crops کی MSP ہوگی اس کے لئے ایک اور ہے sugar cane MSP نہیں بولا جاتا ہے FRP Fair and Reminitary Price آپ کہہ سکتے ہو کہ sugar cane MSP ہو گیا آپ FRP اچھا یہ principal کب device ہوا تھا کہ جتنا input cost لگا اس کا ڈیڑھ گنا return آئے تو یہ principal announce ہوا تھا budget 2018 2019 یہ بولا گیا کہ ایک predetermined principal ہوگا جتنی production cost ہوگی اس کے کم سے کم ڈیڑھ گنا farmers کو ڈام ملے مدب کم سے کم 50% سے زیادہ farmers کو یہاں پہ return ملے اور تب سے ڈیڑھ گنا کا formal لگا کے یہ MSP calculate کیا جاتا ہے اور اس کے لئے کوئی ground survey نہیں کراتا CACP CACP یہاں پہ data استعمال کرتا ہے جو data directorate of economics and statistics in agriculture ministry نے provide کی ہے GS paper 2 کے respect میں news آپ کو کام آئی گ پھر اگلی news ہے کہ renovable energy کو promote کرنے کے لئے سرکار کیا کیا to یہاں پہ wind energy کو promote کرنے کے لئے سرکار نے کیا 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 اس کے وارے بات کی گئی تو بھائی automatic route کے اندر 100% FDI ملہ بینna سرکاری permission کے آپ wind projects کو انڈیا کے اندر لگا سکتے ہو 100% ownership لگ سکتے ہو جب انویسٹر ہے پلس جب interstate electricity کا transmission ہوتا ہے سب interstate transmission system charges لگ جاتے ہیں لیکن solar power اور wind power کے لئے یہ charges نہیں لگ جائیں گے اگر project 30 jun 2015 سے پہلے implement کر دیا جاتا ہے 2022 تک کے renewable purchase obligation کس پرکار سے پورے کی جائیں گے الگ companies کے دورہ اس کے وارے جانکاری when it comes to renewable power اس کی یہاں پہ بات کی گئی ہے tariff based competitive bidding process for grid connected solar and wind projects اس کے لئے standard bidding guidelines یہاں پہ ریلیس کی گئی ہیں پھر government نے صاحب بولا کہ جو بھی renewable energy کے producers power بیچ رہے ہیں ان کو payment سہی سمیہ پہ جانی چاہیے تو payment letter of credit کی through ہو سکتی ہے یا advance payment بھی ہو سکتی ہے skill development programs یہاں پہ conduct کرائے جائیں گے تاکہ solar power اور wind power کی implementation operation میں اور maintenance میں ہمیں skilled man power کی انڈیا کے اندر کمی نہ ہو اس کے ساتھ wind energy sector کو promote کرنے کے لئے wind energy power plants لگانے کے لئے جو components انڈیا کے اندر import کیے جاتے ہیں ان کو custom duty exemption دیا جائے گا چونکہ wind power plants کو بنانے کے لئے wind electric generators چاہیے اور wind electric generators کے اندر جو component لگتے ہیں ان component کو آپ کو انڈیا کے technical support بھی provide کیا جائے گا wind resource assessment کے لئے کون provide کر ے گا national institute of wind energy چین نہیں انڈیا کے achievement کیا ہے renewable energy capacity میں اگر دیکھا جائے تو as of 30 November 2021 ہم 150.54 gigawatt renewable energy capacity install کر چکے ہیں اور 2021 22 میں up to October 2021 ہم لوگ کہہ لیجے energy products وہ private sector نے overall یہاں پہ develop کی ہیں competitive اور transporting bidding کے through اس particular energy کو بیچا جاتا ہے یہاں بھی کچھ small producers بھی ہیں وہ solar projects جن کی capacity 5 megawatt سے کم ہے وہ wind projects جس کی capacity 25 megawatt سے کم ہے تو ایسے projects کی بجلی خریدی جائے بیچی جائے اس بات کو انشور کیا جاتا ہے کس دام پہ بیچی جائے گی وہ ان کا respective state electricity regulatory commission decide کرتے جس پہ 2 energy news آپ کو کام آئے گی آگلی news use of organic fertilizers in agriculture all india coordinated research project یہ چلایا گیا long term fertilizer experiments basically indian council of agriculture research نے پچھلے of productivity کی impact آیا ہے اس کو proper holistic طریقے سے study کروائی اور study کے اندر یہ پتا چلا ہے کہ nitrogen fertilizer excessive use کی بہت ساری جگہوں پہ fertilizer soil کو بہت نقصان پہنچا ہے ان فیکٹ بہت سی جگہوں پہ جب nitrogen phosphorous potation ٹھیک ماترہ میں available تھا اس کے باوجود بھی جو soil کی quality ہے وہ کم ہے چونکہ soil کے اندر کچھ micro اور secondary nutrients proper amount میں proportion میں نہیں پائے جاتے ہیں تو illogical planning کے چلتے improper planning کے چلتے ضرور سے nitrogenous fertilizer کو استعمال کرنا میں یوریا کی بات کر رہا اور اس کے بعد جہاں پہ آپ نے nitrogen phosphorus potation کے fertilizer ٹھیک طریقے سے ڈال بھی دیئے وہاں پہ secondary اور micronutrients کو ٹھیک طریقے سے نہ ڈال نا inorganic اور organic fertilizers کا ایک judicious mix کا ICR ہمیشہ یہ بولتا ہے آپ soil ٹیسٹ کروائیے ٹھیک نا balanced nutrient management کی practices کو استعمال کریے fertilizer وغیرہ استعمال کریے اور organic fertilizer بھی استعمال بیو fertilizer مینور ہو گیا خود کام بنالی خاد بنالی ورمی کمپوسٹنگ کر کے ٹھیک نا لیگیومنس crops کو گرو کریے ریسورس conservation technology کو استعمال کریے وغیرہ وغیرہ یہاں پہ بتایا گیا جب chemical fertilizer بیچے جاتے ہیں تو راج کی سرکار کی دور release کی کوئی کچھ ڈائیڈ لائنز ماننی پڑتی اسی پرکار سے اگر آپ organic fertilizer خرید بیچ رہو تو بھی state government سے آپ permission لینی پڑے گی as per clause 8 of fertilizer control order 1985 تو جس پرکار سے retailers traders chemical fertilizer کی sale کے لئے state government سے authority مانگتے تھے اسی پرکار سے organic fertilizers کی sale کے لئے راج کی سرکار سے جو retailers سے traders ہیں وہ authority مانگیں گے permission مانگیں as per clause 8 of fertilizer control order 1985 actually میں organic farming میں فرجی وڑا نہ ہو آج کی date میں دیکھ سب سے پہلی بات کیا organic farming کے products مہنگیں ملتے organic farming کے through اگر ڈال بکر مارکیٹ میں آپ کے سامنے پیکٹ آتی آپ کیسے جان ہوگے کئی 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 انسٹیوشنال کرنے کے لئے انڈیا کے اندر بہت سی organic farming کی scheme چلائی گئی جیسے پرم پراغت کسی وکار سوچنا پھر نورث اسٹ میں چلائی گئی mission organic value chain development in the north east region 2015 15 16 انہی schemes کے اندر farmers inspire کیا جاتا ہے کہ آپ organic cultivation کو take up کری adopt کری organic fertilizers کے inputs کو استعمال کری اور اس سے crops وغیرہ کو produce کری اس کو زیادہ sustainable طریقہ بتایا جاتا ہے جو higher middle income class اور higher class کے لوگ ہوتے ہیں وہ organic products کھانا پسند کرتے ہیں overall اپنی health کے respect سے تو اس چیز کو بھی انڈیا institutionalize کرنے کوشش کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے کچھ figures دیکھے کس کے respect میں fertilizer use کے respect میں جیس paper 3 اور جیس paper 2 کے respect بھی news کام کی ہے بھی نیوز یہ ہے بیجنگ کے اوپر جو الزام لگا جا رہا ہے بیجنگ کا بولنا ہے ہمارے اوپر جو آپ الزام لگا رہے سائٹ چوانسی کی militarization کا یہ صحیح نہیں ہے actually میں ہوا یہ کہ ووڈی آئیلنڈ نام کے ایک آئیلنڈ پہ بہت سارے combat aircraft land ہوئے چینہ کے take up ہوئے ٹھیک ہے long range nuclear strike capable H6 کے یہ جو آئیلنڈ air food ہے ووڈی آئیلنڈ کا parasol آئیلنڈ میں parasol elements کو پوری طریقے سے چینہ بولتا ہمارا ہے کچھ اور country سے بھی بھی ہمارا بھی ہے تو کل ملا کے ساؤ چینہ سی کے پیرا سل آئیلنڈ کے ووڈی آئیلنڈ پہ یہاں پہ ہیوی military aircraft کی landing take off ہوا ایک پرکار کی military drill ہوئی اور اس بات کو لے کہ ہم بھائی کچھ نہیں کر رہے یہ تو واشنگٹن ہے جو اوور آل بوال مچاتا ہے ساؤ چینہ سی تو ہمارا ہی ہے مطلب foreign ministry spokes person لو کانگ نے ساب ساب بولا کہ ساؤ چینہ سی کے آئیلنڈ ہمارے ہیں ہم جو چاہے یہاں پہ کریں گے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ کہاں ہوا ہے ووڈی آئیلنڈ کہاں ہیں تو اوپر کی طرف آپ کو نظر آرہا چینہ ادھر آپ کو نظر آرہ ویتنام یہاں پہ آپ کو نظر آرہ تائیوان اب یہ پیراسل آئیلنڈ کا گروپ ہے اور اس کے اندر یہ آئیلنڈ جہاں میں پوائنٹ آٹ کر رہا ہوں یہ ووڈی آئیلنڈ ہے اب یہ ووڈی آئیلنڈ جتنا دور آپ کو چینہ سے دکھ رہا ہے اتنا ہی دور آپ کو ویتنام سے دکھ رہا ہے تو بٹ نیچرل ہے کہ ویتنام بولے گا کہ یہ ہماری تریٹری چینہ بولتا یہ ہماری تریٹری اور اس میں سے ایک آئیلنڈ کی اوپر چینہ نے اپنے پروپر ائر بیس بگر بنا رکھے اپنی ملیٹری کو اسٹیبلش کر رکھا ہے چینہ نے سٹرنگ آف آرٹیفیشل آئیلنڈ بنا رکھے ساؤ چینہ سی میں دوہزاد تیرہ سے ماں پہ ائر بیس انسٹال کر رکھے ریلال سسٹم انسٹال کر رکھے نیبل فیسلیٹی سٹال کر رکھی ہیں اور اس کے بیس پہ چینہ اپنی جو چینہ ساؤ چینہ سی میں اس کو بہت بڑی بتاتا ہے چینہ ملتا ہے فیلپین ویتنام جیسی بولتی ہیں چینہ غلط کر رہا ہے یو ایس انٹرنیشن پرشیر ڈالتا ہے بڑ چینہ پہ زیادہ فرق آتا نہیں اور اسی رسپیکٹ میں ایک نیوز یہاں پہ اور آئیے جس پہ بٹو انٹرنیشن ریشنز کے رسپیکٹ میں اتنا ہی کچھ ہے دیلی ون لائنہ کرنٹ افیرز کرنٹ افیرز اور ساتھ ساتھ دا ہندو ایڈیٹوریل اس سے آپ کی جو پروپریشن ہو ہولیسٹیک ہوگی دینک یو ووچنگ فرینڈز زیادہ سے زیادہ لہو لیکچے رو شیئر کرنے have a great day good